اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو آئیشہ کلیکشن یوٹیوب چینل آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج مرسل موجود ہے جواد بھی کچھ نئے ڈریسز وغیرہ بن کے ہیں آج اس کے بارے میں جواد بھی سیڈسکس بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ اور کیا کیا نئی ورائٹی آئی ہے جی اسلام علیکم جواد بھی کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں آپ تو بھی ٹھیک ہیں جی کیا کنا چاہیں گے کیا ڈریسز وغیرہ دکھیں گے آج مہندی کا ایک ڈریس پن کیا ہے اور ایک بارات کا کچھ سیمپلز وغیرہ بھی تھے میں نے کہا سیمپلز بعد میں شو کریں گے جو ہمارے آرڈرز کے ڈریور ہو جانے ہیں وہ والے ڈریسز آج میں آپ کو شو کرواؤں گا بڑے اچھے اور یونیک کلر کومینیشن کے ساتھ بنے اور ڈیفرنٹ پیٹرنز کے ساتھ چلنے جواد بھی دکھانا شروع کریں سب سے پہلے کہ یہ مہندی کا ڈریس دکھانا چاہوں گا یہ میرا نکا کے ہی پوائٹ آف ویو سے بھی بنتا ہے اور مہندی کے حساب سے بھی کلر کومینیشن چینج کر کے کسٹمر بناتی ہیں یہ مسترڈ ییلو سا کلر یہ غرار ہے اس کے اوپر یہ شورٹ شرٹ بنی ہے باقی کلر کومینیشن کسٹمر اپنی مرضی سے چینج بھی کروا سکتے ہیں کام اس کے سارا لوڈڈ ورک کے ساتھ ہے بید میں گھوٹے کا بھی ٹیچ دیا ہوئے ہم نے کام کی کوالٹی بہت اچھی اور نائز بنی ہے جو آپ نے سلیفز دکھائیے گا اس کے سلیفز پہ بھی اس کے بڑے خوبصورت سیٹ کی ہیں موٹیف سٹیل میں اور اوپر کام ہے ٹوٹلی کام ہینڈ ورک ہے پلس ٹون دکھا اچھا یہ بیک سیڈ ہے اس کی شرٹ کی بیک سیڈ ہے بیک پہ بورڈرہ سپری ہے جی اور بوٹی سپری ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ شرٹ کی لنگت کسٹمر نے اپنے حساب سے تھوڑی شورٹ رکھی ہے تو باقی جو کسٹمر ہم نے آورڈر دیں گے ان کے مطابق یہ سیٹنگ ہو جائے گی باقی دوبٹہ بھی اس کا میں دکھانا چاہوں گا ویورز کو کیونکہ دوبٹہ بھی شو کرواؤں گا آج تاکہ دوبٹے پہ بھی ہم جو سیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی پتا چل جائے کسٹمرز کو دوبٹے پہ اس پہ ہم یہ کرن لیس لگاتے ہیں شوے بھی ٹھیک ہے یہ اس کی فل لوک ہے یہ اب چیک کرو یہ لیس اور کرن لگی ہوئی آگے ڈبل کلرز میں کرن ہے ٹیشو کی پائپنگ ہوگی ہے ٹیشو کی پائپنگ ہے ساتھ بوٹی اور سپری ہے یہ بھی سارا ہینڈ ور کے ساتھ ہے اس کو کور کر لیں میں پھر آپ کو نیکسٹ شو کرواؤں گا یہ تو ایک مہندی کا ہو گیا یہ کسٹمر نے مجھ سے براد کا بنوایا ویلوٹ پہ میکسی وہ شو کروانے لگوں میں یہ دیکھیں بہت پیارا کام اور لوڈڈ ور کے ساتھ بنایا فیبرک بھی بتائیں جی یہ ویلوٹ پہ ہے پیور ویلوٹ پہ ہے یہ 9000 میکرو ویلوٹ آتی ہے اس پہ بنا ہوئے یہ کسٹمر نے مجھ سے بریڈل کی سیٹنگ میں تھوڑا لائٹ ویٹ میں کروائے میرا سیمپل تھا اسے انہوں نے کسٹمر نے بنوایا ویلوٹ کے اوپر کام اس کا بہت پیارا اور خوبصورت ہے جو آت بھی اسے سیمپل دکھیں گے سیمپل بھی شو کروا دیتے ساتھ اس کا دوپٹے پہ بھی انہوں نے لائٹ سا بورڈر کیا ون سیٹ پہ دوپٹہ نیٹ کا بنا ہوئے ٹھیک ہے شویبی اور نیچے جو فروک ہے وہ انہوں نے ویلوٹ کے کیا ہوئے سیمپل اگر اس کا بیک پہ آپ شو کروائیں تو سیمپل بھی سامنے اونین پنگ کلر کا آپ کو نظر آجے گا یہ دیکھیں یہ اس کا سیمپل پیس ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی چینجنگ انہوں نے کیا جیسے یہ بوٹی بنی ہے انہوں نے بوٹی چینج کیا باقی کام سیم ہے اور کلر کومینیشن تھوڑا چینج کیا اس پر انٹیک ورک ہے اس پر انہوں نے ڈل گولڈ ورک کیا ہوئے چلی ٹھیک ہے ایک تو یہ بوٹی انہوں نے تھوڑی کنجسٹڈ کیا وہ تھوڑی سی کھولی ہے جی وہ ہر کسٹمر کے اپنی چوائیس ہوتی ہے وہ ان کو شیپ اچھی نہیں لگی تو انہوں نے یہ تھوڑی کنجسٹڈ کیا ٹیک ہے باقی یہ اس کی لوگ بھی بڑی پیاری ہے کام بھی بڑا یہ مچلے سے بہت پیار ایڈریس ہے اب ایک پیٹرن میں آپ کو اور دکھاتا ہوں میرا آرڈر کا بن کے آیا ہے اس کی میں نے ویڈیو پہلے بھی دکھائی تھی آپ کو یہ بیک ٹیل کے ساتھ میکسی بنی یہ کسٹمر کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کلر کومینیشن بنا ہے یہ لائٹ دیکھیں بیورس بیچ میں انہوں نے بلو کا کومینیشن دیا ہوئے کہ ہم آپ کو کلوز سے دکھا رہے ہیں یہ 3D ورک کے ساتھ سارا یہ فل جال ہے جی جی فل جال کے ساتھ انہوں نے کومینیشن چینج کیا ہماری جنسی تھی وہ بوڈی سٹیل میں بنتی ہے کسٹمر نے فل جال میں تھوڑی چینجنگ بھی کیا جیسے میرے اس میں فیبرک کے ورک بھی ہوتے تھے جو آپ اس کے بیک ٹیل کتنی ہے کیا سائز ہے بیک ٹیل اس کے تقریباً 15 انچز کی انہوں نے رکھی ہے یہ مطلب ہم نے نورمل ٹیل ہے یہ دیکھ لیں آنکھل بیک ٹیل ٹرنڈ میں ہے جی ٹیل والے دوبٹے بھی چر رہے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں میں نے ٹیل والے دوبٹے بھی بنائیں وہ بھی شو کرواؤں گا اچھا ایک تو یہ پیٹرن ہے شوئے بھئی ایک پیٹرن یہ میرے پاس آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کام کے ساتھ ہے یہ آپ چیک کریں گری اور پنگ کومینیشن میں بن کے یہ بہت ہی بارئی کام کے ساتھ ہے یہ گولڈ کام میں ہے اگر آپ ویورس چاہیں تو اس میں سلور کام کے ساتھ بھی بنتا ہے اس کی بھی گریس بڑی اچھی آتی ہے یہ دیکھیں ویورس کلوز لک میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ڈریس اس میں تھریڈ ورک ہم نے دوبتے کا کلر تھریڈ ورک والا کیا یہ کام آپ دیکھیں کٹ ورک سٹیل میں بنا ہو پرل سٹون دبکہ کورا مکس کام سارا اچھا مٹریل کے ساتھ ٹھیک ہے جوازی اب نیکس کون ساتھ کریں یہ میں اپنا شو کروانے لگا یہ میں پہلے بھی اس کی ویڈیو بنائی تھی وہ تو کسٹمر لے کے چلے گئے کافی خوش بھی ہوئے تھے یہ اس طرح کا پیٹرن ایک اور کسٹمر نے دیا آرلین آرڈر تو یہ بھی شو کروانے لگوں یہ میکسی لہنگے کے ساتھ دبل ایر سٹرین میں اس کا فلیر کافی بڑا ہے چیک کروانے یہ اوپر میکسی گون ہے اوپن سٹرین میں ٹھیک ہے نیچے لہنگا کب یہ اورگنزا میں اچھا یہ اورگنزا کے اوپر ہے پیور اورگنزا کا لہنگا کافی بڑا یہ یہ دیکھیں لہنگے پیل میں لہنگے بڑا دکھا تم پھر اوپر دکھائیں جی دیکھیں وہ کام کام اس کا بہت خوبصورت بنائے اب ڈیزائنر ویر بنا ہو اب یہ اوپر اس کے میکسی ہے اوپن اب میں یہ بیگ بھی دکھانا چاہوں گا پیل اپر اپر بھی بڑی اس میں انہوں نے تھوڑی چینجنگ کی تھی پچھلے والے بیک میں ہماری بڑی نہیں بنی تھی اس میں کسٹمر نے بڑی اور بڑی کا نیک بھی ایڈ کی ہے جو فرس بڑی تھی اس پہ یہ کام نہیں تھا یہ ہم نے سیپریٹ بنائی ہے اس کو بڑی کو اب یہ کام کی دکھا دوں آپ شو کر آ فلیر بتا دوں 85 انچ اس کا فلیر بھی کافی بڑا بنائی فل جال ہے اس پیٹرن بہت خوبصورت ہے سلیز بھی ہیوی بنائے اس باقی یہ میں کلوز کرتا ہم تھوڑا سا اس کو قریب سے بھی دکھائیں میں فلیر بھی اپن کر دوں نا جی آپ سیٹ کریں اب دیکھیں اس کی پوری لک آئے گی اگر آپ اس کی میں پھلے کلوز سے دکھاؤ دوں پھر میں دکھائیں کام بلکل دکھائیں کام کا نیٹ پیس دکھائیں میار دکھائیں دیکھیں کلوز باڈی کی لک دکھائیں انشاءاللہ نیکس ویک میں سیڈ پیٹرن میں دو تین میں اور بھی چینجنگ کر کے بنوائی گرار سیٹ کے ساتھ دکھائیں دیکھیں اس کی فل ویو فل لک اس کی اس سنہا دی ہے کافی نائس رکھ رہے اس کے ایڈوٹا دکھائیں جو آگ دکھائیں جی جی دکھائیں دیکھیں یہ ماتھا پٹی کا بورڈر ہے جو سر پہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ ون سیڈ ہیوی بورڈر ہے ماتھا پٹی والا اور تھری سیڈ چھوٹا والا بورڈر ہے درمیان میں یہ بوٹی اور سپری ہے اب یہ سپری ہے سپری ساتھ اب یہ اس کی فل لک ہے ملتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ جیسے ہی ہماری نیو ویڈیو نیو پلیکشن آئے گی آپ انشاءاللہ سرچ کیجئے گا اس کے علاوہ بھی ہمارے آتے رہیں ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے رہیں گے تک تک اپنا خیار رکھے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ شکریہ